ہم یاب گئی دن پہلے تو آپ کے مند میں کیا کونتا ہے ساری یادیں تازہ ہو رہی ہیں میں نے بروت میں بہت خاص روٹی کھائی ہے وہاں کا ہسپٹالٹی میں نے خوب آزمایا ہے وہاں کی خوبصورتی مجھے ابھی بھی یاد ہے آنکھیں بند کروں تو وہ اگوانی گھاٹ وہ گنگا اور اس پر تیرنے والے ناؤ اور وہاں کے لوگ ان کی بولی اور ان کے سنگھرش اور سب سے زیادہ سکود مجھے اس بات سے ملتا ہے حالانکہ ہم نے بہت ساری سمجھائیں دیکھی اور ہم نے دکھائی بھی لیکن سب سے اچھی بات ہے ہر سمجھا کا جو خل ہے وہ بھی لوگوں کے اندر ہے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے ہمیں کرنا ہے ہمیں بدلنا ہے یا ہمیں یہ قدم اٹھنا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں اور اس سطح میں بجائے تھے کہ سفر میں جو بھی ہم نے فیلڈ ریسرچ میں دیکھا کہ جتنی پریشانیاں ہیں اور دیفنیٹلی بہت ساری بہت مہتوپور پریشانیاں ہیں لیکن اس کے خلاف لڑنے والے اتنے خوبصورت لوگ ہیں اتنے سشکت سنجیب جیسے سنجیب انظار کر رہے ہیں پٹنا میں آمیر سے بات کرنے کے لیے سنجیب آواز مل رہی آپ کو ہاں آواز مل رہی ہے سنجیب جی ہاں نمستے آپ کو آمیر جی آپ جو کہہ رہے تھے جی جی میری آواز جا رہی ہے آپ سیدھا آمیر سے کہہ سکتے ہیں آمیر جی کو دیکھ کے سواتی میم کو بھی نمستے اور ستیا جی کو نمستے لینسی جی کو نمستے اور پرانا یاد بلکل تاجہ ہو گیا لگ رہا کہ ہم بلکل اپریل میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تو ایسے ہی لگ رہا بلکل ہاں آمیر جی سے بلکل کہنے چاہ رہا تھا اور یہ مطلب پورے سو کے بعد جو بدلاؤ آیا انتیس تاریخوں جو سو چلا پروتہ میں تو بلکل ایک بھوچالس آیا تھا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی نیا سا فلم ریلیز ہوا ہے اور اتنی بھیڑ میں لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے اس کو کہ ہمارا پروتہ پورے دنیا میں آ گیا اور جو سب سے اہم اویان میں ہمیں سفلتا ملی ہے سو کے بعد کہ اس دیس میں جو ایک سو بیس کروڑ کی عوادی والی اس دیس میں ان لاکھوں لوگوں کی جو پہچان چھوانے کی ساجس برسوں سے چلی آ رہی ہے اس کو کھولنے کا ایک بہت 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 ابھیان ایک بہت 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 منچ ملہ ست میں ہو جاتے اس کے لئے میں امیر جی کی پورے ٹیم کو سلام کرتا ہوں اور بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں کہ ایسے سمیہ پہ ہمیں لائے گیا اور لوگ چونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کی دلیت آندولن ختم ہو گیا ہے بڑے بڑے منچ سے دلیتوں کی بات ہی نہیں کہی جاتی لیکن اس منچ نے اس آواز کو اٹھایا ہے جو اس دیس کا سب سے اہم حصہ ہے اس دیس کی سندرتہ کو بنانے کا سب سے اہم حصہ ہے کہ ہم منوسکوں منوسک کا پہچان دلائیں ناکی جاتی کا پہچان دلائیں اس کے لئے پھر سے میں امیر جی کو دھنیوا دیتا ہوں نہیں بہت اہم کام کر رہے ہیں آپ سنجیب جی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا شو یا ہمارا منچ آپ کی کام آیا اور اس سے لوگوں میں لوگوں کے دلوں میں پریورتن آیا ہمارے اس شو کے بعد سنجیب جیب آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت ساری چٹھیاں آئیں ایمیلز آئیں نوجوانوں کے دیش بھر سے نوجوانوں نے مجھے لکھ کر کہا کہ یہ شو دیکھنے کے بعد اب آئندہ یہ جات پات کا جو انتر ہے جو بھید بھاؤ ہے وہ خود اپنے زندگی میں نہیں رکھیں گے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے جی اور اب اثر کی بات چلی تو سب سے زیادہ اثر تو ہم نے دیکھا یہ سب سے زیادہ جو ریسپونس آیا وہ آیا کنیا برون ہتیا کے معاملے میں جی تو سنجیب جی کو یہاں دیرواد کرتے ہیں اور چلتے ہیں میتو خورانہ کے پاس جی دیکھیں ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھاغوان نے ان کو میری زندگی میں بھیجا ڈلی کی میتو خورانہ کے پاس آمیر اور ان کے شو ستے میف جیتے کے لیے کہنے کو شپ نہیں ہے کہنے کو تو ایک پڑھے لکھے پریوار میں بیاہی میتو کی زندگی کو اس کے سسرال والوں نے ہی نرک بنا دیا تھا اور ان کی بیٹیوں کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن میتو نے ہار نہیں مانی اور نہ کیول اپنی بچیوں کو جنگ دیا بلکہ انہیں اکیلے پاک پوس بھی رہی ہے میتو کی کہانی ستے میف جیتے کے ذریعے دنیا بھرنے دیکھی تھی اس میں پتا چلا ان کے پیٹ میں جڑوا بچیاں ہیں اس کے بعد میتو کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی آشتہر جنگ تھا میں نے سائٹ سے نکل کے چھوٹی بیٹی کو گاڑی میں رکھا پیچھے مڑا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری مدر اللہ نے کہ ہماری کیرنگ کارٹ کو سیڑھیوں سے نیچے میتو کا کہنا ہے کہ کوک میں بیٹیوں کے قتل کے خلاف ان کی لڑائی تو برسوں سے چل رہی ہے لیکن یہ آمیر کا ہی اثر ہے کہ ان کی جنگ میں اب پورا سماج ان کے ساتھ ہو گیا ہے ستی میف جیتے کے بعد فرس چائن میرکو وہ پبلک میں وہ اینگر دکھا وہ آؤٹ کرائی دکھا کہ نہیں یہ گلت ہے یہ سٹاپ ہونا چاہیے میں نے بہت کوشش کری وہ اپرائزنگ فیمل فٹی سائٹ کے اگینسٹ پر وہ اس لئے نیا پاتی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ ہر ایک انسان کو لگتا تھا کہ بیٹا تو سپو چاہیے پر جس طرح سے امیر خان جی نے اس کو پروٹریے کرا ہر انسان کو اٹلیسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن پبلک کو گصہ آیا شو کے بعد میتو کو بھی لوگ پہچانے لگے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بھی تر اب کسی طرح کی آسورکشہ کی چندہ رہی بچی ہے ایک آدمی نے میری چین کھینچنے کی کوشش کی پیچھے سے ایک عورت آری تھی اس نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا وہ آدمی بھاگ گیا وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو سب نے اپنا موبائل میں ایسے سے کر کے ارے یہ تو وہی ہے یہ تو وہی ہے یہ دوگ سب تو ستے مر جاتے پہ آئے تھے پیشے سے ڈاکٹر میتو کی شکایت بھی ہے شکایت یہ کہ کوکھ میں بچیوں کو مارنے کے خلاف جو کٹھور قانون مہاراشتر راجستان جیسے راجیوں میں بنا ویسی پہل ان کی دلی میں کیوں نہیں ہو رہی گورنمنٹ نے چاہے وہ مہاراشترا کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ راجستان کی گورنمنٹ ہو دے took it seriously انہوں نے ایکشن لینا شروع کرا پر یہ ایک ضرور ہے کہ ہماری دلی گورنمنٹ شو کے بعد بھی چپ رہی ہے اپنے سسرال والوں کے خلاف میتو کی لڑائی آج بھی جاری ہے اب میتو چاہتی ہے کہ گھر کے بھیتر گھٹ رہی دلی کی ہزاروں ایسی محلاؤں کو جلد سے جلد انصاف ملے اور اس کے لیے سرکاریں اور آگے بڑھ کر فیصلہ لیں محلاؤں بلکل آرہی ہے سر بلکل آرہی ہے سر ہائی میتو ہاں آپ ہاں آپ میں بلکل ٹیم کو نمستے کرتی ہوں اور بہت بہت تھنکیو آپ کا جب یہ شوٹ ٹیلی کاسٹ ہو تو شہد میں بلکل لویس ایپ پہ تھی بلکل ہار ماننے والی تھی کیونکہ چار سال سے ہر اتھارٹی میں کو کہتی ہے سب کو بیٹا چاہیے ہر جگہ پہ خالی دھککے مل رہے تھے پر اس شو کے بعد بہت چینج آیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ پبلک سپورٹ ہے اور پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اکیلی جیسے آپ نے پٹنا والی کہانی دکھائی تھی کہ پہاڑی توڑ رہا ہے پہلے میں وہی تھی کہ چھوٹے ساتھیاروں سے پہاڑی مارتی جائے نے میرے ہاتھ میں بلڈوزر دے دی ہے اس پہاڑی کو تھوڑنے کے لئے اور مجھے وشواس ہے کہ میں یہ لڑائی لڑ سکتی ہوں اور اپنی آنے والی اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہوں کہ میری بیٹیاں پڑی ہوں گی تب یہ فیمل فیٹی تب ہیلپ اور میری کونفیڈنس کو بہت زیادہ بڑا رہا ہے سو تھانک یو آمی جی ایم ریلی تھانک فل ڈو شو سے پہلے ہم کو میری ممی کو ہمیشہ ڈل لگتا تھا جب میں سڑک پہ جاتی تھی میتو تیرے کو کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا کیونکی بڑے بڑے ایک بہت بڑے اوفیشل نے میرے کو بولا تھا کہ تم لڑائی کمپلینٹ ڈالنے چاہ رہی ہو پر جن لوگوں کے اگنس ڈالنے چاہ رہی ہو بہت پاورفل ہے پہلے تمہیں دھمکی دی جائے گی تمہیں برائیب کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد پتہ ہے کہ اتنی پبلک میں آنے کے باد امیر جی کے لڑائی کے ساتھ جڑنے کے باد آج میرے کو کو حام نہیں کرے گا میرے بچوں کو حام نہیں کرے گا اور میں اس confidence کے ساتھ اپنی لڑائی کو آگے بڑھا سکتی ہو تو میرے لئے امیر جی بلکل ہے گوڑ سنٹ ہے ایک ایسے ٹائم پہ آیا کہ ہی اس براؤ می آب می آب م آب 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 م ہم سب کو بڑی خوشی ہو رہی آب کی بات سن کر اور جو ہم ت سے آج آپ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس سے ہم سب کو بہت خوشی ہوتی ہے ہماری شبکامنا آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بچیوں کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا میتو جیسی جو مہیلہ ہیں خاص کر میتو ہیں انہوں نے پہلا پی سی پی این ڈی پہل کی کیس ڈالنے میں ان کے سٹرگل سے بہت ساری لڑکیوں کو اور مہیلہ کو ایک نیا جیون ملے گا جی بکوز انہوں نے ایک راستہ کھولا ہے مہیلہ کے لیے انہوں نے جتنا ساکر فائز کیا ہے وہ رنگ لانے والا ہے آگے آنے والی پیڑھی کے لیے سو کمراتیلیشن سو پیپل لائک ریلی یا میتو تو شو صرف امید نہیں حوصلہ دے رہا ہے حمد دے رہے لوگوں جی 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 پروین کی کہانی بھی تھی میتو جی کہانی کے ساتھ پروین کے ساتھ ان تین مہینوں میں کیسا بدلاو آیا زندگی میں اس پر نظر دالتے ہیں جب تک آتا رہا جب تک مطلب چیرہ اس نے پورا خراب نہیں کر دیا مدھ پردیش کے مرینہ کی پروین خان پر ہوئے ظلم کی داستہ سن کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی چھ مئی کو ساتھ مہینے جیتے کے پہلے ہی اپیسوڈ میں دکھی تھی پروین کی کہانی آپ دیکھ تین مہینے بعد کس طرح بدل گئی ہے پروین کی زندگی کنیا بھوڑ ہتیا کے خلاف اٹھائی گئی پروین خان کی آواز دیش کے گھر گھر وں بھوڑ دنیا کی بھوڑ لیڈی ہو اور آپ پہ جو گزر آئے ہم اس کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور آپ کے لئے اور آپ کی بچوں کے لئے چاہتے ہیں بیٹی بچانے کے لیے پروین کئی سالوں سے لڑ رہی تھی لیکن ستے میب جیتے شو میں آنے کے بعد سے پروین کی مہم اور تیز ہو گئی ہے پروین کو لکھنو میں سویم سیوی سنس تھا ایکشن ایڈ سممانت بھی کر چکی ہے پروین کہتی ہے کہ ستے میب جیتے میں چپی توڑ کر انہیں بڑا حوصلہ ملا ہے لیکن وہ کسی کی مدد نہیں چاہتی بلکہ اپنے بلبوتے ہی اپنی اور سماج کی لڑائی لڑنا چاہتی ہے سب سے جائے کہتی ہوں کہ نہیں سر مجھے دیار نہیں چاہیے کسی کی اور اگر مجھے کسی کی دیار ملتی ہے تو میرے حوصلے کمجور ہوں گے میں اپنے حوصلہ کو کمجور ہنا نہیں دینا چاہتی میں جو کرنا چاہتی ہوں شم کے بلبوتے پر اور گھر اسے کہنا چاہوں گی کہ جو ہوں جتنا بھی ہوں اپنے بلبوتے پر ہوں اس لئے کہتے ہیں ستیمیو جائے تھے جی جی بہت ہمت ہے پروین میں اور پروین خان مورینہ انڈیا چاہتی ہے